مہاں مہی میں آپ کا ایک بار پھر سے سواغت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں بیہار ویدھان سبھا کے ادھیاک شدہ نارائن چودھری جی کئی ویدھائکوں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے وہ آج کل ان چیزوں سے بڑے ناخش اور ناراض سے رہتے ہیں کہ ویدھان سبھا کے پانچ گیٹ ہیں ان میں سے چار گیٹ بند کر دیئے گئے سرکشا کے نام پر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی ایک ویدھائک کو اس کے لئے تکلیف نہیں ہوتی ہے آپ کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں دو گیٹ تو انڈر کنسٹرکشن کلوچ ہے تین گیٹ انڈر کنسٹرکشن کلوچ ہے دو ہی گیٹ ہمارے پاس ہیں اور دونوں اپیوگ میں آتے ہیں کیا اس کو کھول دیا جائے اور سرکشت کر دیا جائے آپ بتائیے کس ماننی ہے ویدھائک کو آنے میں تکلیف ہوئی ہے ایک ماننی ہے ویدھائک نے کوئی سنگ آپ کو دیا ہو ہمارے پاس ایک منٹ میں سوچنا ہے گیٹ پر رہیں گے ہمارا وہاں سی سی ٹی بھی لگا ہوا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر پانچ دروازے ہیں تو آپ کے شاسن کی کامیابی اور آپ کے سرکشت کی کامیابی تو اس بات میں ہے نا کہ پانچوں دروازے کھولے رہے اور سرکشت رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو پورا کھول کر کے رکھیے آپ کے پاس جو پیسے ہیں بینک میں آپ ویتن لیتے ہیں نا رکھئے بینک کو پیسہ رکھنا اور دروازوں کو بند رکھنا دروازوں کو بند رکھنا یہ ویدھام سبھا ہے اور اس کی ایک اپنی نیم ہے انٹرنس کا آنے کا جانے کا ہم اسی کو دیتے ہیں ہاں پرمیسن آنے کا جو وہاں سے پاس پرابت کرتے ہیں اور ماننی ہے ویدھائیکوں کو تو کسی کو اپنی تکلیفی نہیں ہوا ایک اور بڑی چنتہ کا بشہ لگاتار بیہار میں نقسلی بارداتیں ہو رہی ہیں ابھی گیا میں ہمارے کہی جوان مارے گئے آپ برسٹ راج نیتا ہیں اس ناتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیہار کی سرحد سے نقسلواد کو ختم کیا جا سکتا ہے نقسلواد کے بیہار میں نہیں ہے دیس کے نو راجیوں میں ہے اور ایک حصہ چھوٹا سا بیہار لی ہے تو نقسلواد کو نیانتریت کرنے کے لیے سرکار اپنی چشٹا کر رہی ہے جہاں تک سوال ہے کہ نقسلواد تو سوسیو اکنومک ریجن ہے جس کے بھی کارن ہیں کچھ لائن آرڈر بھی ہے اس کے بھی کارن ہیں دونوں کا مکس ہے اور اس پہ لیے تورید گتی سے کاروائی سرکار کر رہی ہے کئی کئی لوگوں سے باتچیت ہوتی ہے تو آپ کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ بھی نقسلوادیوں سے کچھ سہنو ہوتی رکھتے ہیں جرور رکھتے ہیں آج بھی میں رکھتا ہوں ہنسہ کو چھوڑ کر کے ان کے جو مسائل ہیں اس کو میں سمرتن دیتا ہوں تو ہنسہ کو مائنس کر دینے کے بعد نقسلوادیوں کی کن کن مانگوں کا اور مسئلوں کا آپ سمرتن کرتے ہیں جو جن سروکار سے سمندیت ہے جس میں نیائے مان سمان لوگ کے حق سب کے لیے ہے اس وقت میں نے جن سروکار شبد کا علیک کیا آپ ہی سے لے لیا ہم نے آپ کا جن سروکار تو اب آپ جن سروکار کو کلیر کریں وہ پانچ بندو پہنچ سے ہوں گے جن سروکار کے مددے جن پر آپ نقسلوادیوں کے ساتھ ہیں آپ سے میں نے پرابت کیا میں نقسلوادیوں کے ساتھ نہیں ہوں میں اہنسک آندولن میں وشواس کرتا ہوں پرند روپ سے جو گاؤں کے گریب کسان مجدوروں کی سمسیا ہے چاہے وہ روزی روٹی کا سمسیا ہو بھوزن پانی کا بھوزن، وستر، آواز، شکتصہ، سویدھا جو بھی ہے سکشہ ان سوالوں کو پرابت ہونا چاہیے آم جنتہ کو تو جب ذمہ دار پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کے اس طرح سے کہاں کیا کمی رہ جاتی ہے کہ نقسلواد بڑھتا چلا جا رہا ہے ہنسہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مدے جہاں کے تہاں رہ جاتے ہیں جس دن دیش آجاد ہوا تھا اس دن تیس کڑڑو کی آوازی تھی پندرہ اگس تونہی سو سو سنے تالیس کو آج دیش کا آوازی ہے ایک سو تیس کڑڑو سرکار اگر آج کوئی یوجنا بنا رہی ہے تیس کڑڑو کے لیے تو کل ہو جاتی ہے چالیس کڑڑو تب تک کہ ہم اپنے آوازی کو نیانتریت نہیں کریں گے تب تک کسی سمسیاں کا نیراکرن نہیں کر سکتے وہ کون سا لمحہ آئے گا میں آپ کو اس کا ودارن دیتا ہوں چین دنیا کا سب سے زیادہ آوازی والا دیش تھا اس نے اپنے آوازی کو نیانتریت کیا نتیجہ دیکھئے کیا اس کی بھی کاس ہو رہی ہے ابھی بھی اس کی آوازی آپ سے زیادہ ہے اس کی آوازی استھر ہے بڑھ نہیں رہی ہے آپ کی آوازی روز دن بڑھ رہی ہے ہر پل بڑھ رہی ہے دونوں میں فرق ہے تو پینسٹر سال میں ہندوستان کی سرکاریں ہندوستان کی آوازی کو استھر کیوں نہیں کر پائیں پریوار نیوزن چلایا میں تو وہی سوال کھڑا کر رہوں آپ کے ساتھ بھی آپ بھی یہاں پر راستی سواسط بیمہ یوجنا چلا رہے ہیں گربھاشہ نکالے جا رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں آبادی نیانتریت کیوں نہیں ہو پائے اس کے لیے ایک ایک آدمی کو دیش کے جو ناغرک ہیں اس کو اس کے لیے سچیت ہونا چاہیے سیغ ہونا چاہیے سچیت کون کرے گا ایجوکیٹ کون کرے گا ہر آدمی کرے گا جو پڑھا لکھا ہوا آدمی آپ کی بھی اتنا ہی جیمیواری ہے جتنا ایک جن پرتندی کی جیمیواری ہے میری جیمیواری ہے سب کو سمان جیمیواری ہے سرکار اپنی ذمہ داریاں صحیح ڈھنگ سے ہندوستان جیسے ملک میں نبھا رہی ہیں اگر وہ نبھاتی ہی تو آپ کی ضرورت کیا ہوتی بولنے کی آپ کیوں یہ سوال نہیں نہیں آپ کا یہ سوال کیوں اٹھتا اگر سب نبھاتی ہی تو اپنے سارے کاموں کو مستحضی سے کر ہی دیتی ہے تو ہمارے آپ کو کہنے کی جلوت پاتی ہے کہیں نہ کہیں تو کمی ہے ایک اداہران سب بتانا چاہتا 50 سال کی آجادی کے بعد آج تک ہم گاؤں کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دے سکیں جبکہ بھارت کسی پردھان دے سا میں آپ کو مدہ دے رہا ہوں اسی طرح سے رکھی آپ سنیے اسی طرح سے جو دیس میں ہمارے ہاں ہے آوادی جب تک آوادی پرنیانتر نہیں پائے جائے گا تب تک کوئی بکاس سفل نہیں ہوگا کوئی یوجنا سفل نہیں ہوگی چاہے بھارت سرکار کی ہو چاہے راجی سرکار کی ہو چاہے اپنے پریوار کی ہو ہمارا بھی بجٹ پھیل کر جائے گا اپنے پریوار کا ٹھیک ہے بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں ادائے بابو جن نیتاؤں کے گھروں کی آوادی ماں نسیمہ سے پانچ پانچ گنا زیادہ ہے ان کو تو کہیں کوئی مسیبت اور مشکل نہیں ہے لیکن جنتا یہیں آپ کی جروت ہو جاتی ہے یہ کھلا کی دیا لیکن جنتا کی آوادی پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں جنتا کی آوادی بڑھتی ہے تو کام کرنے والے ہاتھ بڑھتے ہیں آج کل لوگ کچھ ماننے لگے ہیں کہ ہاتھ میرا وہ ریسورس ہے یہ ریسورس ان جگہوں پر ہے جہاں کی سرکاریں ایک دلیے ہیں ہمارے یہاں بہودلیے پاتی کی سرکار ہمارے یہاں ڈیمکریسی ہے لوگ تنتر ہے چلیے ادھے بابو آج کل لوگ گھرستہ چار کی بات کرتے ہیں اپرادی کرن کی بات کرتے ہیں آپ آوادی کی بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑے لمبے سمیہ کے بعد کسی نیتا کے موہ سے یہ بات سننے کو ملی ہے کہ بھارت کی بڑھتی جنسنکھیا ہی سمسیا کی اصلی جڑ میں ہے میں دوسرے سوال پر آتا ہوں کہ آپ ویدھان سبھا ادھیکش ہیں جب آپ کی ویدھان سبھا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ویدھان سبھا میں پچاس پرتیشت ساٹھ پرتیشت لوگ جو ہیں داگی ہیں ان پر الگ الگ طرح کے مقدمیں آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے سمجھ میں نے یادہا تھا کہ آپ کو ناجریہ کیتنا پلٹا ہوا ہے داگی سبت کا پریوک کرنا یا کچھ اس طرح کے سبت کا دیکھیں ایک بات پہ نے سمجھ جیے ویدھان سبھا ادھیکش کے سامنے جب جنتہ کسی کو چن کے بھیج دیتی ہے تو ہمارا وہ جنت پرتیشت ہے نہ کہ کوئی دوسرا اس کے اوپر اسٹیگمہ ہم لگاتے ہیں اور یہ جیمیواری عام جنتہ کا ہے کہ کس کو آپ بھیجتے ہیں کس کو نہیں بھیجتے ہیں یہ آپسن ہے تو ہمارے لئے تو جنت پرتیشت ہے جنتہ سے چھوک ہو جاتی ہے اگر جنتہ سے چھوک ہو جاتی ہے لوگ چلے آتے ہیں جن پر طرح طرح کے مقدمے ہوتے ہیں ویدھان سبھا ادھیکش ہونے کے ناتے آپ کو کیسا لگتا ہے کچھ نہیں لگے گا جنت پرتیشت ہے تو اس میں ہم کو لگنا کیا ہے راجنیتی کا آپ رادی کرن رکے گا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے یہاں کی راجنیت میں چاہے وہ ویدھان منڈل کا سدھ سے ہو یا سنسط کا سدھ سے ہو جب جنتہ ایک بار چن دیتی ہے تو وہ ہمارا معنی ہے سدھ سے ہو جاتا ہے جن پرتنی ہو جاتا ہے اور جب تک وہ ہے ہم اس کو جس بھاسہ کا پریوک کر رہے ہیں اس بھاسہ سے ہم کتے ہی اس کو انگیت نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ سارے سسٹم سے کانون سے سنبیدھان سے اوپر ہو جاتا ہے اور اجر امر ہو جاتا ہے اجر امر تو اس دھرتی پر بھگوان بھی نہیں رہے ہم لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں رام کرشن درگا لکشمی سسوٹی اجر امر رہے کیا کوئی اجر امر تو کوئی نہیں رہا اس دھرتی پر تو وہ کوئی سے ہو جاتا ہے اجر امر کچھ پریویلیج اس کو پرابت ہو جاتا ہے جس پریویلیج کے اندر وہ جن پرتنی ہو جاتا ہے چھیک ہے اوڈائی بابو اب ہم آپ سے کچھ ایسے سوال پوچھیں گے جن کے جواب آپ کو صرف ہاں یا نہیں میں دینے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بیدھان سبھا کا ستر بھی آپ نے گول مول جواب دیا تھا اب آپ بتائیے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بیدھان سبھا کا ستر لگاتار چھوٹا ہوتا چلا جانا چنتا جنک ہے وہ تو میں نے پہلے کہا کہ اس کو بڑھنا چاہیے تو چنتا جنک ہے یہ آپ کے سبدوں میں ہے ہمارے سبدوں میں ہے بڑھنا چاہیے چنتا جنک نہیں ہے بڑھنا چاہیے بڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں بڑھانے کے لیے آپ دیکھئے ستر کا کہ روز دن بڑھنے کا اپائے ہوتا ہے جو بیٹھکیں ہیں جب نردھاریت کی جاتی ہے اس کے بارے میں تو چرچہ ہوتی ہے کہ کوئی اور بیجنس شوٹ نہیں جائے ہم لوگ اور چرچہ کرے ہیں سرکار کے ساتھ بھی باتیں ہوتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیدھائک جو ہے سدن کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں پورے مند سے کئی سوالوں کے جواب بڑے گول مول ملے اس لیے یہاں پر نہ چاہتے ہیں کبھی کبھی میڈیا میں بھی کھل کے بات کہہ دینی چاہیے آپ کو میں آمنتریت کرتا ہوں آپ نہیں آتے ہیں بیدھان سوا کے سطر میں آئیے گا تو اس کو احساس کیجئے میں ضرور آؤں گا اور چناؤ میں پیسے کا کھیل کیا کبھی ختم ہو پائے گا جب جنتا جائے یہ تو ختم ہو پائے گا جیسے جیسے لوگ تنتر مضبوط ہوگا ویسے ویسے پیسے کا مہتو گھٹے گا راج نیتی میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ رادک تتوں کا بولوالا بڑھتا چلا جائے کہاں بڑھ رہا ہے بولوالا یہ آپ کے سب دو میں بڑھ رہا ہے ابھی آپ کی بیدھان سوا کے ایک ماننی سدس کے پتی نے کھگڑیا میں جو کیا اس کو آپ کس ٹرینی میں رکھیں گے کیا ہوا ہے ایک لوگ تنتری کا اور قانونی طور پر ماننے چیز ہے وہ تو خود ہی آجیون کار آواز کے ہو کر کے آئے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے اور ماننی سدس سے اس کے پتی کو جڑ دیجئے گا ایسا تو جڑ نہیں سکتے تو کیا آپ کو لوگ تنتر میں یہ ہوچت لگتا ہے کہ جو بیکتی آجیون کار آباز سے نکل کر آیا ہو اس بیکتی کے پتنی کو بھائی کو بھتیجے کو ان لوگوں کو ٹکٹ دے کر صدن میں پہنچا دیا جانا چاہیے اگر جنتا اس کو چونتی ہے تو کیا کریے گا جنتا چونتی ہے جنتا غلط کرتی ہے راجنیتک دلوں کا ایسا کرنا آپ کی نظر میں غلط نہیں ہے راجنیتک دل کو چاہیے اپنا سدس سنکھیا بڑھانا ہے اور جنتا کو چوننا ہے تو آپ کسی کو نوم دیا آپ نے نوم نہیں بنایا جنتا نے چون کے بھیگا وہ جن پرتنے دی ہو گیا ٹھیک ہے ادھائی بابو اب میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھ لیتا ہوں آپ نے لالو جی کے بھی ساتھ کام کیا اور آپ نے نتیش کمار جی کے ساتھ بھی کام کیا دونوں نیتاؤں کے بیقتت میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے دونوں اپنے اپنے اسطحان پر ہیں پہلے ایک بات جان لیے دونوں ایک ہی گھڑے سے نکلے ہوئے لوگ آپ دیکھئے گا کہ ہر وقتی کو جب جس بھگوان کی بات کر رہے تھے جس اسور کی بات کر رہے تھے انسان کو جو بھگوان بنایا ہے اس کے سانچے میں سب برابر ہے کیا آپ کی انگلی سب برابر ہے کیا یہ جائے نہیں نہیں رکھے نہیں اونچا اور نیچا کا سوال اس میں نہیں ہے یہ پراکرتک یہ نیچا کا سوال نہیں ہے ابھی تو بہتر نہیں تھی اس کمار ہے ہی ہی اس میں کون بہتر کے کیا سوال ہے اچھا راج پاٹ چلا رہے ہیں بڑیاں اچھا بولتے ہیں اچھا ویشار سے وہ سب اپنا کام دن راتے لگے ہوئے ہیں کر رہے ہیں ویدھان صبح ادھاکش پر بھی ان دنوں جو ہے کئی طرح کے سوال وپکش کے لوگ اٹھاتے رہتے ہیں ان کی نشپکشتہ پر آپ کو لگتا ہے کہ ویدھان صبح ادھاکش جو ہمارے الگ الگ راجیوں میں میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا جو ہوتے ہیں وہ ان دنوں اپنا کام دلگت بھاونا سے اوپر اٹھ کر کر پاتے ہیں پڑن روپ سے دلگت بھاونا سے اوپر اٹھ کے کرتے ہیں ویدھان صبح کی کاروائی جو ہوتی ہے وہ ایک نیمہ ولی ہے ویدھان صبح کی اسی کے اندر ہوتی ہے اور اس سے باہر ویدھان صبح کا ادھاکش نہیں جا سکتا ہے تو ویپکشی دل جو آروپ لگایا کرتے ہیں آج کل وہ ایک فیشن کے طور پر آروپ لگاتے ہیں جو بھی بولتے ہیں کہ منمانی ہو رہا ہے وہ اوچیت نہیں بولتے ہیں اوچیت نہیں بولتے ہیں فیشن کے طور پر بولتے ہیں یہ دیکھیا ٹھیک ہے سبدوں کا زیادہ آپ پریوب کرتے ہیں یہی دکھت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی سنا ہے کہ آپ منتری بننا چاہتے تھے اور آپ کو تو ویدھان صبح ادھاکش بنا دیا گیا اور آپ نے پھر جو ہے گجھے مند سے سویکار کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ سب بات کہہ دیا کہ میں چاہتا تھا اور نہیں بنا ویدھان صبح ادھاکش اتینت ہی گریما کا پد ہے اور سمویدھانک جو بیوستہ ہے نیائے پالی کا کاری پالی کا ویدھان پالی کا ویدھان پالی کا ادھاکش ہوتا ہے وہ تو کہیں مہتپرن پد ہے جیسے وہ ہے سرکار چلانے کے لیے یہ اس سے کوئی کم مہتپرن پد ہے تو آپ ویدھان صبح ادھاکش کے پد پر رہتے ہوئے پوری طرح سے سنتوشت ہیں کیوں سنتوشت نہیں رہیں گے پرن روپ سے سنتوشت ہوں سنسدیے پنالی کو مجبوط کر رہا ہوں ادھای بابو آپ نے بہت سارے سوالوں کے گولمول جباب دیئے بچ کر نکلنے کی آپ نے کوشش بھی کی لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ اور درشکوں آپ کا بھی شکریہ اگلے ہفتے کسی اور قداب اور ہستی سے ہم بات کریں گے مہام ہوئی